دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے سبر کا پیمانہ تو عام آدمی کا لبریز ہو رہا ہے کیونکہ خان صاحب بارہا یہ کہتے ہیں میرے پاکستانیوں گھبرانا نہیں ہے ایک سال جار ماہ کا وقت گزر چکا ہے اب نہیں گھبرائیں گے تو کب گھبرائیں گے وزیراعظم عمران خان نے سربراہ جی ایو آئی فے مولانا فضل الرحمن پر الزامات کی بوچھاڑ کرتی تھی آج مولانا فضل الرحمن نے وزیراعظم پر پلٹ کر لفظی وار بھی کیا مولانا فضل الرحمن اور عمران خان صاحب کے درمیان بھی یہ لفظی جنگ لفظی گولہ باری جاری ہے کیا ہو رہا ہے اس تمام طرح معاملے پر وہ بھی آپ کو دکھاتا ہے ہمارے ملک کی یہ بڑی بدقسمتی ہے پیسہ بنانے کے لیے لوگ بچوں سے جھوٹ بول کے یہاں لے کے آنا اس سے زیادہ بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے ایک آدمی جو اپنے آپ کو مولانا کہتا ہے جہاں معاملہ سیاسی ہے وہاں معاملہ ذاتی حد تک بھی آنت پہنچا ہے عمران اور فضل الرحمن ایک دوسرے کے خلاف کیسے کھڑے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں مولانا فضل الرحمن نے بنو میں خطاب کے دوران ناصر وزیراعظم پر جوابی حملے کیے بلکہ ان کے خلاف چار شیٹ بھی پیش کر دی ہے سربرا جیو آئی فے کا کہنا تھا کہ چور شخص دوسروں پر چوری کا الزاب آئیت کر رہا ہے فورن فنڈنگ کیس میں پارٹی کے اندر سے آوازیں اٹھی ہیں وزیراعظم کو مخاطب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ آپ کی جڑے کٹ گئی ہیں چولے ہل گئی ہیں اب دن گنے جا چکے ہیں انہوں نے آزادی مارچ کی حوالے سے کہا کہ ہم اسلام آباد ویسے نہیں گئے تھے اور ایسے ہی واپس بھی نہیں آئے ہیں اس بارے بھی ان کا کیا کہنا تھا وہ بھی آپ کو دکھاتا ہے اب تمہاری چولے ہل چکی ہیں تمہارے جڑے کٹ چکی ہیں اب اپنے دن گنتے جاؤ ہم اسلام آباد ویسے نہیں گئے تھے اور ہم اسلام آباد سے ویسے نہیں آئے ہیں مولانا فضل الرحمن جہاں حکومت کے جانے کے لیے پر امید ہیں وہیں وہ کرپشن کیسز کی بات بھی کر رہے ہیں انہوں نے فورن فنڈنگ کیس اور وزیراعظم کی بہن کی سلائی مشین پر بھی تنقید کی مولانا فضل الرحمن تو خالی ہاتھ اسلام آباد سے واپس نہیں آئے مولانا کیا لے کر آئے ہیں کیا مولانا فضل الرحمن کرپشن کیسز کی بات صرف جلسوں میں ہی کریں گے یا عدالتوں کا سہارا بھی لیں گے اس تمام طرح معاملے پر بات کرنے کے لیے اس وقت تمہار ساتھ موجود ہیں رہنما جی ایو آئی فے سینیٹر مولانا عطاور رحمان صاحب بہت بہت شکریہ عطاور رحمان صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے گزشتہ روز وزیراعظم پاکستان بڑے ہی اعتماد بھرے لہجے میں کہہ رہے تھے بڑے اعتماد بھرے لہجے میں کہہ رہے تھے کہ آزادی مارچ فلوپ ہو گیا اور میں دھرنا سپیشلسٹ ہوں آج مولانا بڑے پر امید دکھائی دیئے کہ حکومت کی جڑے کٹ چکی ہیں چولے ہل چکی ہیں کیا بیک ڈور چینل ابھی بھی کام کر رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کا گزارش یہ ہے کہ وزیراعظم صاحب کی جو چیخ و پکار جو زبان انہوں نے استعمال کی کم از کم پاکستان کے وزیراعظم کوئی اتنا چھوٹا انسان نہیں ہونا چاہیے اور اسی لیے ہم کہتے رہے ہیں کہ یہ نااہل بھی ہیں ان کو علم ہی نہیں ہے کہ ہماری اپنی حیثیت کیا ہے اور اس مقام پر جہاں بیٹھے ہیں اس مقام کی حیثیت کیا ہے میرے خیال میں تو اگر کوئی بھی پرندہ بہت اونچے جگہ پر یا پہاڑ پر بھی بیٹھ جائے وہ پرندہ ہی رہے گا اور اس کے اس میں کوئی اکل و دانش نہیں آتی لہٰذا ان کی جو باتیں تھیں جو انہوں نے کچھ کہا لگتا یہ ہے کہ آزادی مارچ کا جو تیر تھا وہ نشانے پہ لگا ہے اور وہ بکلاہٹ میں وہ کچھ کہتے جا رہے ہیں جو کم از کم ایک وزیراعظم کی زبان نہیں ہونی چاہیے اگر ان کے ان کو اتنا ہی ضعام ہے جو الزامات انہوں نے لگائے ہیں تو پھر ان کو چاہیے تو یہ کہ یا تو عدالت میں چلے جائیں یا پھر خود اگر ان میں قوت ہے یا ان کی کوئی حکومت ہے یا ان کا کوئی اختیار ہے تو پھر فیصلہ کریں کہ مولانا صاحب کو کیوں گرفتار نہیں کرتے ہمیں کیوں گرفتار نہیں کرتے کسی اور کو کوئی گرفتار کیوں نہیں کرتے صرف الزامات لگائیں گے ان کا کام صرف الزام لگانا ہے اور جہاں تک مولانا صاحب کی بات ہے تو مولانا صاحب نے تو واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ ہم اسلام آباد سے آئے ہیں تو حکومت کے چولیں ہلا کر آئے ہیں ہم نے عوامی قوت کے ساتھ اسلام آباد کے اندر آئے اور اس بات کا واضح اعلان ہم پہلے کر چکے تھے کہ ہمارا جو آزادی مارچ ہوگا وہ تحریک انصاف والا دھرنا نہیں ہوگا ایک سو چھبیس دن پر محیط نہیں ہوگا ہم اپنے کارکن اور ورکر کو اس حد تک نہیں لے جانا چاہتے کہ تصادم پیدا ہو اور ہم نے یہ تحریک اب شروع نہیں کی ہے یہ تقریبا کوئی ایک سال سے ہماری تحریک شروع ہے پچھلے سال نومبر سے ہم نے میلین مارچ کا آغاز کیا اور اب آزادی مارچ کے بعد ہم روڈوں کی طرف گئے ہیں بڑی بڑی شہراؤں کو بند کیا ہوا ہے تو ہماری تحریک رکی نہیں ہے ہو سکتا ہے ہم کل پر اگلے ایک قدم اور اٹھائیں جس کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پسپاہ ہو رہے ہیں یا ہمارے وزیراعظم صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی تحریک ناکام ہو گیا ہے یہ ان کی بھول ہے اور ہم سیاست کو بھی سمجھتے ہیں اس کے رموز کو بھی سمجھتے ہیں قوم کو بھی سمجھتے ہیں قوم کے حالات کو بھی سمجھتے ہیں اس وقت صرف یہ نہیں کہ مذہبی طبقہ ان کے خلاف ہے اس وقت قوم کا ایک ایک فرد جو ہے وہ اس حکومت سے تنگ آ چکا ہے اور وہ اس میں صرف بڑی تیزی سے پیش قدمی کی بات بھی آپ کر رہے ہیں پلان اے کے بعد آپ پلان بی کی جانب گئے اور پلان بی سے پلان سی کی جانب جانے کی بات کر رہے ہیں کہ اگلے ایک دو روز میں اگلا لاحہ عمل بی سامنے آ جائے گا تو آپ کو لگتا ہے کہ پلان اے میں کچھ کامیابی ہوئی اس کے بعد پلان بی کی جانب بڑھے پلان بی میں کچھ مقاصد کا حصول ہوا اس کے بعد پلان سی کی جانب بڑھ رہے ہیں یا ابھی تک اپنے مقاصد کے حصول میں اتنی پختگی دکھائی نہیں دے رہی یا پسپائی دکھائی دے رہی ہے کہ اگر حصول ہوا ہے تو کیا حصول ہوا ہے سر کون سے مقاصد ہے جس پر ابھی تک کامیاب ہوئے آپ دیکھئے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اپنے جس مقصد کیلئے نکلے ہیں جب تک استیفہ یا حکومت کو چلتا نہیں کرتے آپ لوگ یہی کہیں گے کہ یہ فلاپ ہو گیا ہے یہ ختم ہو گیا ہے اور ہم نے بھی یہ قصد کیا ہوا ہے کہ تحریک اس وقت تک چلتی رہے گی جب تک ہم اس حکومت کو چلتا نہیں کرتے اب اگر آپ کا مقصد یہ ہو کہ پلان اے میں حکومت نہیں گئی تو یہ پلان اے ناکام ہو گیا بی میں نہیں گئی تو بی ناکام ہو گیا سی میں نہیں گئی تو سی ناکام ہو گیا ہماری ایک تحریک ہے جو پچھلے سال کے نومبر سے شروع ہے اور ہم اس تحریک کو مزید آگے بڑھا رہے ہیں ہمیں یقین ہے کہ تحریک کا خاتمہ اسی صورت میں ہوگا جب یہ حکومت گھر جائے مولانا میں اس تناظر میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ جیسے مولانا فضل رحمان صاحب آج یہ کہہ رہے تھے کہ جب ہم اسلام آباد گئے تو ویسے ہی نہیں گئے تھے جب اسلام آباد سے آئے ہیں تو ویسے ہی نہیں آئے ہیں اور یہ کہنے کے بعد ان کی بڑی مانی خیز مسکراہت بھی تھی تو اس مانی خیز مسکراہت کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے سر وہ کیا لے کر گئے تھے اور کیا لے کر واپس آئے ہیں یہ وہ اعتماد ہے جو کارکنوں پر ہے اور کارکنوں کو یہ اعتماد دلایا ہے کہ آپ لوگ اسلام آباد گئے ہیں تو ہم نے حکومت کو انتہائی درجے کا کمزور کر دیا ہے اور اس کے واضح دلیل جو ہے وہ پرائم منسٹر کی وہ زبان ہے جو انہوں نے ہزارہ ڈیویزن کے نواز شریف کے موٹروے کا افتتاح کرتے ہوئے زبان استعمال کی ہے چودری پرویز الہی صاحب نے ایک نیجی ٹی وی چینل کو انٹرویو میں کہا کہ کچھ یقین دہانیاں ہوئی ہیں کچھ امانتیں ہیں کچھ ایکسچینج ہوا ہے وہ کیا ہے سر جو ایکسچینج ہوا ہے اور جس کے بعد معاملات جو ہے وہ مصبت سمت کی جانب بھی بڑے اسلام آباد سے آپ لوگوں نے پلان بی کی جانب پیشرفت کرنے کا سوچا وہ کیا ہے جس کی بات چودری پرویز الہی صاحب بھی کر رہا ہے یہ تو خیر آپ چودری صاحب سے پوچھ سکتے ہیں کہ وہ امانت کیا ہے میں تو صرف اتنا ارز کروں گا کہ ہم جس مقصد اور جس تحریک کو شروع کر چکے ہیں وہ اس حکومت کے خاتمے پر منتج ہوگا اور اس کے علاوہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کون کون سی کامیابیاں حاصل کی ہیں تو ہم نے دنیا کے سامنے علماء کا مذہبی طبقے کا سیاست میں مذہبی لوگوں کے کردار کا جو چہرہ سامنے لائے ہیں آج پوری دنیا بھی اور خاص کر ہمارے حکومتی پارٹی جو ہے وہ کم از کم وہ طالبان وہ مدارس کے طلبہ جن کو یہ لوگ دہشتگرد کہتے رہے آج ان کو معصوم کہہ رہے ہیں ان کو چھوٹے چھوٹے بچے کہہ رہے ہیں تو یہ کتنی بڑی تبدیلی آئی ہے اس تحریک میں اسلام آباد آنے سے اور میرے خیال میں اگر دیکھا جائے تو پہلی مرتبہ کوئی ایسی آزادی مارچ ہوا ہے جس نے آتے ہوئے بھی کوئی نقصان نہیں کیا اور جاتے ہوئے بھی یہاں تمام روڈز کی صفائی کر کے گئے ہیں کوئی ایسا گند پیچھے نہیں چھوڑا جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو دھرنا تھا دوہزار چودہ کا حضرت لیکن آپ کا جو آخری حدف ہے وہ تو حکومت یا وزیراعظم عمران خان صاحب کا استعفہ یا نئے انتخابات ہیں اب اس وقت کیا زیر غور ہے کیا ان ہاؤس تبدیلی زیر غور ہے یہ تو خیر ان لوگوں کے علم میں ہوگا کہ جو لوگ حکومت میں ہیں اگر وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعاً اس وقت ہم قوم کے لیے ایک نقصان کا باعث ہیں اور خود وزیراعظم صاحب نے کئی مرتبہ یہ کہا اس دن بھی انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ یہ ایک مہینہ یہاں نہیں یہاں نہیں رہیں گے علانکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اپوزیشن ہی باہر نکل کر اگر مجھے کہے کہ گو نواز گو ساری گو عمران گو تو شاید میں پھر یہ حکومت چھوڑ دوں یا کے پی کے کی حکومت کے دوران بھی انہوں نے کہا تھا کہ میں پرویز خٹک صاحب سے کہوں گا کہ وہ فوراں نئے انتخابات کرائیں اب کھون لوگوں کا اسلام آباد آنا اور یہاں گو نواز گو کے نارے لگانا یہ سوچنے کی بات ہے کہ اب تک انہوں نے کیوں نہیں چھوڑا اس حکومت کو ٹھیک ہے حضرت ایک آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جب خان صاحب بہت سارے الزامات لگاتے ہیں تو آج جوابی وار مولانا فضل رحمان نے بھی کیا فورن فرنڈنگ کیس کی بھی بات کی سلائی مشینوں کے حوالے سے بھی بات کی اور بی آرٹی کے حوالے سے بھی بات کی ہے تو ان تمام تر کیسز کو لے کے کیا اب آپ عدالتوں کا دروازہ بھی کھٹ کٹائیں گے کوئی عدالتی چینل بھی استعمال کریں گے یا محس دھرنوں میں جلسوں میں اجتماعات میں بات کریں گے ہم عوامی لوگ ہیں اور ہم قوم کے سامنے ان کی وہ کرپشن اور وہ چیزیں بھی رکھنا چاہتے ہیں اور عوام سے بہتر کوئی عدالت نہیں ہے عوام اس وقت جتنا اس حکومت کو یا اس کے چلانے والوں کو اور ان کے ایجنڈے کو سمجھ چکی ہے اور میرے خیال میں یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے جمعیت علماء اسلام کی یا اپوزیشن پارٹیوں کی کہ انہوں نے قوم کو ان کا ایجنڈہ سمجھا دیا ہے آپ عدالتوں پر ایجنڈے میں اظہار کر رہے ہیں لیکن یہ نہیں میں عدم اعتماد کا اظہار نہیں کر رہا اگر میں اپنا کوئی کیس عدالت کی طرف نہیں لے جاتا تو اس کا امانہ یہ تو نہیں ہے کہ ہم اس پر اعتماد نہیں کرتے لیکن اگر ہم کو عدالت سمجھتے ہیں اور قوم کے سامنے اپنا بیانیہ رکھتے ہیں تو اس میں میڈیا کو کیا مشکل ہے آپ بات کر رہا ہے نا کہ عوام کی عدالت بہتر عدالت ہے تو اس سلسلے میں زمنی سوال میرے آپ سے یہ ہے کہ عوام کی عدالت میں ہی اس مقدمے کو لڑیں گے فیوچر میں بھی پہلے بھی لڑا ہے پھر بھی لڑیں گے آئندہ بھی لڑیں گے بہت بہت شکریہ مولانا عطاور رحمان صاحب آپ کی قیمتی وقت کے لیے شیئرمن نیب کا بلا امتیاز احتساب قاظم اور یک طرفہ احتساب کا تاثر زائل کرنے کی امید اس تمام معاملے میں مولانا فضل الرحمان کی چار شیٹ حکومت کے لیے مشکلات پیدا کر سکتی ہے دوسری جانب حکومت سے اتحادی بھی کچھ ناراض ناراض دکھائی دے رہے خفا خفا سے ہیں ذرائع کے مطابق ایمکیم مسلم لیگ کاف وزارتوں کے معاملے پر حکومت سے ناراض ہیں دو بار یقین دہانیوں کے باوجود ایمکیم کو وزارت نہیں دی گئی اور یہی شکوا مسلم لیگ کاف کو بھی ہے ذرائع کے مطابق وزیراعظم نے ملاقات کے لیے ایمکیم کے وفد کو طلب کر لیا ہے امکان ہے کہ وزیراعظم انہیں وزارت سمیت دیگر معاملات پر اعتماد میں لے لیں گے ناراضگی کے اس ماحول میں وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار نے بھی سرکار کے پیسے پر نوازشات شروع کر دی ہیں یہ کیا معاملہ ہے یہ معاملہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے